اسلام علیکم ناظرین ریپبلک پالیسی کے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ میں مدسر عزوانہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کو منسوک کر دیا آج ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس جلسے کو منسوک کیا گیا تو اس کی کیا وجوہات تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پی ٹی آئی کی پچھلے ایک دو سال میں جو احتجاجی سیاست ہے اس کی جو جزیات ہیں اور اس کے جو محرکات ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اور کسی بھی ملک میں ہو تو اس کی جو سکسس ہے کامیابی ہے اور اس کی قوت کے لیے تین چار بنیادی جزب کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں سب سے پہلا تو لیڈرشپ ہونا ایک اچھی لیڈرشپ جو عوام کے میساج کو سمجھے جو صحیح طریقے سے ایک آرگنائزیشن کو ترتیب دے سکے اور عوام کے ساتھ کنیکٹ کر سکے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریکہ انصاف کے پاس سوائے عمران خان کے یا ایک آدھ علاقائی سطح پر لیڈر ہونے کے جیسے کہ مراد سعید ہے کوئی اس پائے کا لیڈر ہے ہی نہیں جو ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت جو ایک پارٹی اتنی بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کے جو چیلنجز ہیں ان سے نبرداز ماہ ہو سکے اور کامیابی سے بیانیاں ترتیب دے سکے اور اس حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکے پھر اس کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کی کامیابی میں جو دوسرا اہم جزو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی تنظیمی ڈھانچہ ہے اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ریکارڈ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اگرچہ ان میں ایک تنظیمی ڈھانچہ پائے جاتا ہے لیکن چونکہ پارٹی میں اس طرح سے انٹرنل الیکشنز نہیں ہوئے اور پارٹی میں دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اشتافیہ کے لوگ اہم قلعہ عوضوں پر راجمان نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ کو بہت زیادہ جمہوری نہیں کلائے جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو چیز ہے وہ اس سیاسی جماعت کی جو آئیڈیالوجی ہے جو سیاسی نظریہ ہے ویژن ہے وہ اس کے سکسس میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی میں ایک کنفیوجن پائی جاتی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزر تیرہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی تھی تبدیلی دوہزر اٹھارہ میں یہ تبدیل ہو گئی نیا پاکستان کنارے میں اور پھر دوہزر چوبیس کے الیکشن میں بات آگئی حقیقی آزادی کنارے تک تو یہ تبدیلی یہ شو کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر شاید کنفیوجن موجود ہے کہ ان کی اپنا جو نظریہ وہ اصل میں ہے کیا اور آخر پہ آتی ہے پولیٹیکل ورکرز اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی جو ایک جماعت ہے اس میں بالکل پولیٹیکل ورکرز موجود ہیں اور ان کی ایک خاصی بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور جس کا اظہار انہوں نے دوہزر چوبیس کے الیکشنز میں اپنے ووٹ کے ذریعے بھی کیا اب اگر بات کریں کہ پی ٹی آئی کا پشلے ایک دو سال سے خاص طور پر جب ان کی حکومت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہوئی تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا چیلنج کیا رہا ہے اس میں پھر جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ نو مہی کا واقعہ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد عمران خان اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا سب سے پہلی بات تو جو میجر چیلنج اس وقت پی ٹی آئی کا وہ ہے کہ آٹھ فروڈی دوہزار چوبیس کے الیکشن میں عوام نے جو منڈیٹ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو دیا اس منڈیٹ کو لینا حاصل کرنا واپس حاصل کرنا اور اس حوالے سے اگر ریپبلک پالیسیز کے جو الیکشن کے بعد ہونے والے سروے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بھی یہ بات نظر آتی کہ پی ٹی آئی کے یہ دعویٰ کہ مسلم لیگ نون جو اس وقت برسرد اقتدار ہے انہوں نے انتہائی کام نشستیں جیتی ہوئی ہیں تو یہ دعویٰ کافی حد تک سچ نظر آتا ہے تو ایک تو میجر ایشو ہے اس منڈیٹ کو حاصل کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہے اپنے قائد عمران خان اور ان کی جو دیگر لیڈرشپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارکنان ہے ان کی رہائی کو یقینی بنانا اور آخری جو چیلنج ہے پی ٹی آئی کے سامنے وہ ہے حقیقی آزادی کا حصول اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو حقیقی آزادی سے پی ٹی آئی کی یہی مراد ہے کہ ملک میں آئین قانون اور رول اف لاغ کے بالا دستی ہو اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ پی ٹی آئی ایک عرصے سے پچھلے ایک عرصے سے ایک دو سال سے احتجاج کرتی چلی جا رہی ہے اور خاص طور پہ جب نو مئی کے بعد جب عمران خان اگست میں گرفتار ہوئے اور ان کی پارٹی کے خلاف ایک نئے کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا تو احتجاجی سیاست بھی اپنانے کی کوشش کی گئی تاکہ حکومت میں پریشر ڈالا جا سکے اور نہ صرف اپنا کھویا ہوا منڈیٹ حاصل کیا جا سکے بلکہ ان کی جو قیادت ہے اس کی رہائی بھی یقینی بنائی جا سکے لیکن اس حوالے سے ابھی تک پی ٹی آئی نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی اس حوالے سے دیکھیں کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کو دوہزار چوبیس کے الیکشن میں خاصی بڑی تداد میں ووٹ پڑھے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول صحیح سے جماعت بن کر سامنے آئی لیکن دوسری طرف لوگ اس طرح سے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دے رہے کہ جس سے ایک بھربور احتجاجی تحریک سامنے آتی اور وہ حکومت پہ پریشر ڈالتی تو اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بلکل لوگ پی ٹی آئی کو ووٹنگ کی حد تک بہت زیادہ سپورٹ انہوں نے کیا اور ہمارے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ووٹ ڈالنے کے جو کنسیڈریشن سے وہ بہت مختلف ہوتی لیکن جو احتجاج ہے اس کے لئے آپ کا جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کے لئے آپ کے اورگنیزیشن ہے اور اس کے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کا اپنی اپنی جگہ پہ ایک وقت میں الائن ہونا ہم آنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو اس وقت ہمیں اگر صرف کل کے جو اعلان تھا علی امین گنڈاپور کی طرف سے اور ان کی یہ سیاسی باقی جو قیادت ہے کہ ہم آج کے جلسہ ضرور کریں گے اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز بالکل نظر نہیں آتی کہ ڈیسیجن میکنگ ہے کل تک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے اور آپ آج آپ نے اچانک جلسہ منصوب کرنے کا اعلان کر دیا تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو مقبولیت ہے وہ ووٹنگ کی حد تک تو بہت زیادہ ہے لیکن احتجاج کی حد تک بہت کام ہے اگر ہم اوورال پی ٹی آئی کا پچھلے ایک دو سال میں جو احتجاجی سیاست ہے احتجاجی جلسے جلوس ہیں ریلیاں ہیں مضامت کا جو ایک نعرہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں جنرلی پاکستان میں جو احتجاجی سیاست ہے اس کے حوالے سے ہم تقابل کریں تو وہ دو تین احتجاجی نظریہ اور احتجاجی طریقیں نظر آتی ایک تو یہ ہے کہ احتجاج ہے وہ طاقت ورحل کے یہ حکومت کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں احتجاج ہوتا ہے یعنی کہ حکومت کی طرف سے رضا مندی ہے کہ جی بلکل آپ احتجاج کر سکتے اور پی ٹی آئی اس حوالے سے خاصی کامیاب جماعت نظر آئی ہے اور اس کی مثال عمران خان کے جب حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد جتنے بڑے بڑے جلسے پی ٹی آئی نے کیے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایک طرف سے بہت زیادہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی حکومت کی طرف سے اور ایک قسم کی ایک ڈیل تھی تو پی ٹی آئی نے بڑے بڑے کامیاب جلسے کیے اور دوسرا طریقہ ہے کہ اگرچہ اس طرح سے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یا کسی بھی پارٹی کے درمیان اس طرح سے ڈیل تو نہیں ہے لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور جس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں وہ سیاسی پارٹی جلسے جلوس کرتی رہتی ہے اور مضامت کرتی رہتی ہے اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کا جو اس وقت کا ایک بیانیاں ہیں یا ایک ترزیمل ہے وہ اسی چیز کے طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی سپیس ملے گی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ہم جلسے کریں گے تو ہم مضامت کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے لیکن جو تیسرا طریقہ ہے کہ چاہے حکومت ہمارے مخالف ہے ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے جلسے بغیرہ کرنے کی پولیٹیکل اسوسییشن کرنے کی لیکن اس کے باوجود ہم حکومت کے خلاف ڈائریکٹ مخالفت کرتے ہوئے اور ان کے جو اقدمات ہیں یہ احتجاج کا اور مضامت کا سفر رہا ہے اس میں اگرچہ نوہ مہین کا ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں لیکن اس میں پی ٹی آئی نے بڑا حکومت کے خلاف جا کے بھی احتجاج کیا لیکن اس کے علاوہ اب تک کی جو کہانی ہے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے بالکل کھلن کھلا خلاف جا کے احتجاج نہیں کرنا چاہتا اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی پچھلے ایک دو سال میں جو احتجاجی سیاست ہے اس کے انیلیسز میں ایک اور اہم چیز یہ سامنے آتی ہے کہ پی ٹی آئی کا سارا دار و مدار کے پی کے میں جون کی حکومت ہے اس کی طرف سے عوام کو موبیلائز کرنا اور اپنی انتظامی اور سیاسی حمایت سے لوگوں کو احتجاج کے لئے نکالنے پہ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو احتجاجی سیاست ہے وہ جہاں کے پی کے حکومت کی جو سیاسی مشینری ہے انتظامی مشینری ہے اس کے سپورٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پشتون ایک قوم ہے ان کی حمایت پہ بہت زیادہ جو پشتون بیلٹ ہے پاکستان میں چاہے وہ کے پی کے میں ہو چاہے اسلام آباد کے علاقوں میں ہو یا دیگر علاقوں میں ہو ان کی ان کے جو مضامت ہے اور ان کے باہر آنے پہ بہت زیادہ حد تک ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس حد تک یہ ڈیپینڈنس موجود ہے کہ شاید پی ٹی آئی اس طرح سے دیگر جو علاقوں کے لوگ ہیں یا عام عوام ہیں ان کو اس طرح سے موبلائز کرنے پہ وہ بہت زیادہ ریلائی نہیں کر رہی ہیں اور ابھی جو آج کا جو جلسہ ہے یہ تو ہم نے ایک آج کی جلسے کو لے کے ایک ڈسکشن کر لی اور ایک انیلیسز کیا لیکن آج کی جو جلسہ ہے اگر صرف اور صرف اس کی منسوخی کی ریزن دی جائے یا پی ٹی آئی کی طرف سے اس چیز کو دیکھا جائے کہ اگر ہمیں حکومت کے طرف سے کوئی سپیس ملے گی تو ہم احتجاج کریں گے اگر وہ ہمیں روکیں گے یا اجازت نہیں دیں گے تو ہم امن و امان کے خاطر یا دہشتگردی نہ ہو یا دوبارہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن نہ ہو جو آج بھی ریزنز پی ٹی آئی کی قیادت نے پیش کی اپنا جلسہ منسوخ کرنے کی تو اگر یہ وہ جو ہاتھ ہیں اس وجہ سے پی ٹی آئی اپنی احتجاج سیاست کو یعنی ایک ہاتھ تک ایک لیمیٹڈ میں رکھتی ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن یہی پیش کرتی ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت نے آج دیں ہیں کہ جی دہشتگردی کا خطرہ تھا امن و امان کا اور انتشار اور فساد پھیلنے کا خطرہ تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوجک اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے یہ ایک فلوڈ لوجک ہے کیونکہ یہ صورتحال تو شاید آگے بھی چلتی رہے گی تو پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اپنا جو حقیقی آسادی کا نعرہ ہے یا اپنے قائد اور باقی جو قیادت ہے اس کی جو رہائی کا مطالبہ ہے یا اپنا کھویا امن و منڈیٹ واپس حاصل کرنے کا جو مطالبہ ہے کیا اس اس کے لیے صرف اس وجہ سے کمپرمائز کرے گی کہ چونکہ حالات سازگار نہیں ہے چونکہ ہمیں حکومت کے طرف سے اجازت نہیں ہے احتجاج کرنے کے اور ہم احتجاج اسی وقت کریں گے اگر حکومت ہماری کھلن کھلا مخالفت نہیں کرتی اور یہ سارا تناظر تو ایک طرف اس میں ایک اور جہاں پہ ہم نے بات کی کہ پی ٹی آئی کو بطور ایک سکسسفل جماعت بننے کے لیے نہ صرف لیڈرشپ بلکہ اپنی جو ارگنیزیشن اس کو بھی بہتر بنانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آئیڈیالوجی میں عوام کی جو مسائل ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا ہوگا اور اپنی آئیڈیالوجی کا عام عوام تک لے کے جانا ہوگا اور اپنے پولیٹیکل ورکرز میں سپورٹرز میں ووٹرز میں اور عام عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا اسی حوالے سے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کیسے کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی انڈاکٹرنیشن کرتے ہیں اور ایک انہوں نے پی ٹی آئی کا اگر بات کی جائے سیاسی بیانے اس کو کافی حد تک یہ غمال بنایا ہو تو بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی خود سے ازادانہ دور پر انڈیبیننٹلی اپنے نظریہ اپنی سیاسی آئیڈالوجی لوگوں کے سامنے رکھے وہ نظریہ کافی حد تک ان یوٹیوبرز کے ہاتھ میں یہ غمال وہ نظریہ بیسیکلی ان لوگوں کے سامنے ہائی جائک ہو چکا ہوا ہے تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جو پی ٹی آئی کی احتجاجی سیات اس کو ڈی ریل کر سکتا ہے اور ابھی تک جو خاطرخواہ کامیابی پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاتا حاصل نہیں کر سکی اس کے ایک بڑی وجہ بھی ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت کو بڑا سوچنا ہوگا اور اپنا لاعمل نیسے سے ترطیب دینا ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا وی لاغ اگر آپ کو ہمارا وی لاغ پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی